مومن خان مومن کی پہلے ان کی جو مختصر سوانے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں ساتھ ہی ان کی شائری کی جو چیدہ چیدہ خاصیتیں ہیں ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ ان کی شائری کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جو غزل ہے اس کے مفاہیم زیادہ واضح انداز میں آپ تک پہنچائے جا سکیں مومن خان مومن پہلا تعرف ان کا یہ کہ وہ غزل کے شائر ہیں اور دلی کے شائر ہیں غالب کے ہم اثر تھے اور جو مغل امپائر ہیں اس میں جو سلسلہ تھا مشاعروں کا دربار میں اس میں شامل ہوتے تھے لیکن درباری شائر نہ تھے یہ سمجھنا ضروری ہے دلی کے شائر تھے مالی استحکام انہیں حاصل تھا اگر میں یہ کہوں کہ اردو شائری میں اگر کوئی شائر بہت زیادہ امیر کبیر یعنی ہمیشہ ہی رہا تو وہ مومن خان مومن ہے چونکہ مالی استحکام تھا لہذا مزاج جو ہے وہ آشکانہ تھا آشک مزاج تھے آشک مزاج تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ان کے مشاغل بہت دلچسپ تھے جیسے نجوم و رمل علم نجوم وہ جانتے تھے اور حکمت کرتے تھے حکیم تھے حکیم تھے حکیم تھے حکمت کرتے تھے اور یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کے علم اضافے کے لیے بتا دوں کہ انہوں نے اپنی تاریخ خود کہی تھی تاریخ گوئی شائری میں کوئی ایسا شیر لائی جاتا ہے کوئی ایسا مصر لائی جاتا ہے جس سے کسی کا سن پیدائش یا سن وفات معلوم ہوتا ہو تو نجوم اور رمل کو بھی وہ جانتے تھے انہوں نے اپنی وفات سے قبل ہی جو ہے وہ کچھ شیروں میں تذکرہ کر دیا تھا اپنی موت کا اور وہ سال بھی ان کی اس شائری سے برامد ہوتا ہے کیونکہ علم نجوم وہ جانتے تھے اور جو شیر گوئی میں تاریخ گوئی ہے اس میں بھی انہیں ملکہ حاصل تھا پھر عاشق مزاج تھے حکمت کرتے تھے آخری عمر میں تصوف کی طرف راغب ہوئے شترنج کھیلنے میں بہت دلچسپی تھی شترنج کھیلتے تھے اور تاریخ گوئی بھی انہوں نے کی آخری عمر میں جو ہے وہ تصوف کی طرف راغب ہوئے اور جو ایک مسنوی لکھی مسنوی جہادیہ جہادیہ کے نام سے اور یہ ایٹین ففٹی ٹو میں ان کی وفات ہو گئی غالب کے ہم اثر تھے اب ہم بڑھتے ہیں ان کی شائری کی خصوصیات کی جانب تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ مالی لحاظ سے ان کو استحقام حاصل تھا اس لیے عاشق مزاج تھے تو حسن و عشق کے جو مضامین ہیں ان کی غزل میں کسرت سے ہمیں نظر آتے ہیں عشق روایتی کردار جو عشق روایتی کردار ہے یعنی رقیب عاشق اور محبوب 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 کی جو تسلیت ہے جو تین ایک جو عشقی مسلس ہے محبت کی جو مسلس ہے اس میں جو کردار آتے ہیں ان کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں اگرچہ کلاسیکی شائری کے روایتی مضامین انہوں نے بیان کیے ہیں لیکن اپنی شوقی اور ندرت کی وجہ سے وہ اللہ مقام پا گئے ہیں ان کی شائری میں سنائے لفظی کا برمحل استعمال ہے سنائے لفظی کا بہت امدگی سے استعمال کے یعنی سنتوں کو بہت خوبصورتی سے بڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایہام گوئی بھی ہے ایہام گوئی کا استعمال کیا ہے پھر چونکہ ان کی جو خاصیتیں ہیں اس میں عشق ہے لہذا معاملہ بندی اور نشاط پسندی بھی ہمیں جا بجا نظر آتی ہے معاملہ بندی محبوب سے جو راز و نیاز کی باتیں ہیں اسے معاملہ بندی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ میں نے یہاں پہ ایہام گوئی لکھا ہے ایہام گوئی یعنی کلام میں ایسے الفاظ ایسا لفظ یا ایسے الفاظ لانا جو زو معنی ہو یعنی جس سے دو معنی برامد ہو رہے ہیں تو ایسے الفاظ کا وہ جا بجا استعمال کرتے نظر آتے اور خاص طور پر اپنے تخلص اپنے نام کا وہ بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں جو موجودہ غزل ہے اس میں سہل ممتنہ کا بہت خوبصورت انداز ہے وضاحت کے لیے میں نے سہل ممتنہ کا جو ہے وہ لکھ دیا ہے معنی لکھ دیا ہے اور پوری ڈیفنیشن لکھ دیا ہے سہل ممتنہ سے مراد ہے کہ چھوٹی بہر میں بڑی بات کہہ جانا یا ایسی بات کہنا جس کے معنی بظاہر سادہ ہو مگر مفاہیم وسیع ہو بظاہر سادہ لگتے ہیں لیکن ان میں سادگی نہیں ہوتی مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے دوسرا میں نے اہام گوئی کا بھی لکھ دیا ہے شائری میں زو معنی الفاظ استعمال کرنا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن سے دو معنی برامد ہوں تو اسے جو ہے اہام گوئی کہتے ہیں اب ہم پہلے شعر کی جانم چلتے ہیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضاء نہیں ہوتا رنج راحت فضاء نہیں ہوتا اثر ہونا کوئی بھی تاثیر ہونا کسی بھی بات کا کسی پہ کوئی اثر ہونا ذرا نہیں ہوتا معمولی سا بھی نہیں ہوتا رنج دکھ تکلیف پریشانیاں راحت فضاء راحت فضاء راحت پہنچانے والا اتمنان پہنچانے والا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حسن و عشق کے روایتی مضامین اور روایتی کردار ان کی شائری میں جا بجا ہے تو پہلے شعر میں بھی وہ روایتی مضمون کو بیان کر رہے اور محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا غمد خوشی میں تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ محبوب پر میرے غم بے اثر ہے محبوب کو پتہ ہی نہیں کہ رنج سے کبھی بھی کسی کو راحت نہیں ملتی کسی کو اتمنان نہیں ملتا میں محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں پریشانیاں سہ رہا ہوں جب سے عشق میں مبتلا ہوا ہوں عذیت مسیبت ملامت اور بلاؤں نے میرے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے میں آزمایا جا رہا ہوں بار بار آزمایا جا رہا ہوں آزمایش سے کھبراتا نہیں ہوں لیکن محبوب کا جو نور نظر بننے کی بات ہے محبوب کا جو قرب حاصل کرنے کی بات ہے اس کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی جبکہ جو محبوب ہے وہ آزمایش لگاتار کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تغافل برترا ہے پریشانیاں پیدا کر رہا ہے اور میں تڑپتا ہوں لیکن میری تڑپ کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان لبوں نے نا کی مسیحائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے ادھر تُو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا تو کہتا کہ میں چلپ رہا ہوں لیکن محبوب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ہر جگہ زلیل ہو رہا ہوں رسوہ ہو رہا ہوں دکھ مل رہے ہیں جو پرائے ہیں وہ تو پرائے تھے جو اپنے ہیں وہ بھی مجھ سے موں میں موڑ بیٹھے ہیں اور اب تو میری جو عزت ہے وہ بھی نہیں رہی جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے چار قدم آگے مجھ سے میری رسوائی ایک اور شاعر نے کہا تھا یوں بلاتے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آبے ابے ہو چاک گرے با والے تو رسوائیاں مقدر بن گئی ہیں اور مقام افسوس یہ ہے کہ جو محبوب ہے وہ کوئی توجہ نہیں کر رہا اور میری میری آزمائش کسی طور ختم ہونے میں نہیں آ رہی دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں پہلا شعر مکمل ہوا دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں ذکرِ اغیار سے ہوا معلوم حرفِ نا سے برا نہیں ہوتا ذکرِ اغیار غیروں کا ذکر ذکرِ اغیار غیروں کا ذکر حرفِ نا سے نصیحت کرنے والا نا سے نصیحت کرنے والا حرفِ نا سے نصیحت کرنے والے کی باتیں بورا نہیں ہوتا غلط نہیں ہوتا جیسا کہ طلبہ میں نے بتایا عزیز طلبہ میں نے بتایا کہ حسن و عشق کے جو روایتی مضامین ہیں اور روایتی کردار ہیں وہ لے کے آئے ہیں اور عشق کی جو مسلس ہے عاشق رکیب اور محبوب اس کے کرداروں کا بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محبوب کے موہ سے میں رکیبوں کا سن کر یہ یقین کر بیٹھا ہوں کہ ناسے درست تھا ناسے کی باتیں درست تھیں اب عاشق کو بار بار محبوب آزما رہا ہے اب ظاہر ہے ایک انسان آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے بعد اسے قریب اپنے کر لیا جاتا ہے وہ آپ کا نور نظر ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ آزمائشیں تو محبوب کے لیے ہیں لیکن نور نظر رکیب ہیں اب نور نظر جب رکیب ہیں تو جو عاشق کے دوست ہیں وہ اسے بار بار جو ہے وہ محبوب کی بے وفائی یا محبوب کی کج ادائی کا ذکر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تمہارا جو محبوب ہے وہ تمہیں آزما تو رہا ہے لیکن جو نظر التفات ہے وہ اس کی رکیبوں کی طرف ہے لیکن عاشق تو عاشق ہے اس کے وہ عاشق ہی کیا جسے محبوب کی بری بات بری لگے تو وہ ناسہین کی بات پہ یقین نہیں کرتا دوستوں کی بات پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ ویسے بھی یہ کیفیت ہے کہ محبت میں انسان جو ہے اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے لیکن جب دل لگ جائے تو پھر ناسے کی جو باتیں ہیں وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ناسہہ مت کر نصیحت کیوں مجھ کو سمجھائے ہیں نیکو بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہیں تو دل لگ گیا تو اس کے بعد نصیحت کیسی لیکن جب وہ ایک محفل میں گیا ایک محفل میں گیا جہاں پہ جو ہے وہ محبوب بھی تھا رکیب بھی تھا اور عاشق بھی وہی پہ پہنچ گیا اب عاشق نے دیکھا کہ جو محبوب ہے ایک تو اس کی توجہ رکیبوں کی طرف ہے اور مسلسل رکیبوں کے بارے میں مہوے گفتگو ہے تب کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ جو ناسے مجھے بات کہتے تھے وہ غلط نہیں کہتے تھے اور جو میرا محبوب ہے وہ غیروں کی طرف جو ہے وہ توجہ کیے ہوئے ہیں لیکن میری طرف کوئی توجہ نہیں بس آزمائش ہے بلکہ آزمائش کا ایک لاب متناہی سلسلہ ہے جو مسلسل ہے جو لگا تار ہے غیر لے محفل میں بوسے جام کے ہم رہیں یوں تشنہ لب پیغام کے تو میں تشنہ ہوں مجھے تشنگی ہے محبوب کی طرف سے نظر التفات نہیں جبکہ جو رکیب ہیں ان کے لیے مسلسل اہد و پیمان موجود ہے اہد و پیمان باندے جا رہے ہیں تو اب شاعر کو احساس ہوا ہے کہ جو باتیں کہی جاتے تھی وہ کسی طور درست کسی طور غلط نہیں تھی یعنی جو ناسہین ہیں ان کی باتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے تو یہ دوسرا شعر اب ہم تیسے شعر کی جانب بڑھتے ہیں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا سہل ممتنہ میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ یہ جو پوری غزل ہے اس میں سہل ممتنہ کو بہت خمسورتی سے بڑھتا گیا ہے تو اج شعر کو بھی دیکھیں بظاہر بہت سادہ ہے لیکن معنویت اس میں موجود ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا سوال کیا جا رہا ہے اے محبوب تم میرے نہ ہو سکے ورنہ یہ دنیا امکانات سے بھری پڑی ہے ورنہ یہ دنیا امکانات سے بھری پڑی ہے امکانات یعنی کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں آسانی سے سمجھنے کے لیے تو شعر کہتا ہے کہ اے محبوب میں تو دکھ سہتا رہا ہوں پریشانیاں سہتا رہا ہوں رنج و غم میں مبتلا رہا ہوں اور ہمیشہ میرے دل میں یہ تمنا رہی ہے یہ خواہش رہی ہے کہ تم میرے ہو جاؤں لیکن تم میرے نہیں ہوئے اس میں جانے کیا حکمت تھی آیا جو یک جانہ ہونا ہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے یا جب محبوب نے کوشش ہی نہیں کی تقدیر اور تدبیر کا کھیل ہے تو وہ کہتا ہے کہ امکانات موجود تھے اس دنیا میں بچھڑنے والے بچھڑے ہیں اور بچھے بچھڑ کے دوبارہ ملے ہیں اور بہت ساری چیزیں جن کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا کسی طور ممکن بھی نہیں تھا وہ ممکن ہوئی ہے لیکن اے محبوب تم میرے نہیں ہو سکے باقی سب کچھ ہو گیا ہے باقی سب کچھ ہو گیا ہے یہاں کسی کو کچھ بھی حسمِ آرزو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا تو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب بچھڑنے والے بار بار بچھڑے ہیں بچھڑ بچھڑ کے ملے ہیں لیکن اے محبوب تم مجھے نہیں ملے ورنہ جو دنیا ہے وہ امکانات بھری پڑی ہے یہاں میں نے نام ممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اے محبوب تم میرے نہیں ہو سکے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے سراسر تغافل ہے کس کا تغافل ہے محبوب کا تغافل ہے اگر محبوب تغافل نہ برتتا اگر محبوب تھوڑی سے توجہ کرتا تو جو عاشق ہے وہ یکجا ہو سکتا تھا اکٹھے ہو سکتے عاشق اور محبوب یکجا ہو سکتے تھے اکٹھے ہو سکتے تھے یہاں پہ تو انا کا معاملہ بھی نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں ہوئے میں بھی انا پرست تھا وہ بھی انا پرست یہاں پہ انا پرستی بھی نہیں ہے عاشق کی طرف سے انا پرستی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اکٹھے نہیں ہو رہے وہ رکیبوں کا معاملہ جو پہلے میں نے گزارش کی کہ جو عشقی مسلس ہے اس میں جو رکیب عاشق اور محبوب ہے وہ سسلہ چل رہا ہے ایک محروم چلے میر ہمی عالم سے برنا عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ تو مسلسل تغافل کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ تم جو ہے وہ مجھے اپنے قریب نہ لاسکے یا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا برنا دنیا میں کیا نہیں ہوتا قسمت کی بات ہے کہ میرے لیے ہی یہ سارے معاملات تھے ورنہ دنیا میں جو ناممکنات ہیں ان کا ممکن ہونا چائر کہتا ہے کہ مجھے جا بجا نظر آتا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا لیکچر یہ پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا دوسرا حصہ دوسری لیکچر میں ہوگا اس غزل کا تو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ جو علمی سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے بہت شکریہ السلام علیکم